بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی کونڈا کھیر کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور آج جو یہ کھیر میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں وہ پشاور کی مشہور قصہ خانی کھیر ہے جو کہ پشاور میں بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ بہت ہی لذیذ ڈلشیس بن کے تیار ہوتی ہے اور آج میں آپ لوگوں کو پانچ کلو دودھ سے بنانا بتاؤں گی پرفیکٹ میجر میں ان کے ساتھ تو اس ریسیپی کو آپ نے لاس تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی سٹیپ مسٹ نہ ہو تو چلیا یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک پین لے لیا ہے سب سے پہلے ہم نٹس کو فرائے کریں گے تو تھوڑا سا ہی تیل لیا ہے ون ٹی سپون کے برابر آپ لوگ چاہے ہیں تو گھی کے اندر بھی فرائے کر سکتے ہیں نٹس میں نے لیا ہے ایک کپ کے برابر بادام اور پستے ہیں نٹس آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسانو بس نٹس کو ہم نے کیا کرنا ہے فرائے کر لینا ہے پہلے سے اس لئے فرائے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بلکل تھنڈے چاہیے ہوتے ہیں اس لئے اور اس کو تھنڈا ہونے میں ٹائم لگتا ہے بس دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اور ہلکی آنچ پر فرائے کیجئے کا اچھے خجوہ آنے لگے گی پھر ہم چھولا بند کر دیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تھنڈا کرنے کے لئے اب آ جاتے ہیں کھوئے کی طرف دوسرے سٹیپ کی طرف تو اس کے لئے ہمیں کھویا تیار کرنا ہے ہوم میٹ تو اس کے لئے میں نے ون فوڈ کپ کے برابر گھی لے لیا ہے نورمل ڈالڈا گھی لیا ہے اس کے اندر ایٹ کریں گے آدھر کپ دودھ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پاورڈر ملک تو ادھر میں نے لیا ہے ڈیڑ کپ کے برابر پاورڈر ملک کوئی بھی اچھے برینڈ کا لے لی جیگا فل کریم ہونا چاہیے بس اس بات کا خیال رکھئے گا اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور آپ نے لو میڈیم فلیم پر اس کو کوک کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر لیجیگا اس میں کوئی لمس نہ رہے ہیں پاورڈر ملک کے یہ کوئی ایک سا کھویا بن کے تیار ہو جاتا ہے انسٹنٹ کھویا کی ریسیپی ہے اس کو آپ کسی بھی ریسیپی میں یوز کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مجھے کھویا یوز کرنا تھا تو اس وجہ سے یہ میں بنا رہی ہوں اور چاہیں تو آپ لوگ ریڈی میٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر یہ کھویا ہے دو سے تین منٹ میں پک کے تیار ہو جاتا ہے بس اس پر آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بس آپ نے چمچہ چلاتے رہنا ہے مکس کرتے رہنا ہے اس کو تاکہ نیچے سے جلے نہیں اور یہ بس اچھے سے تیار ہو جاتا ہے بس میڈیم فلیم پہ اس کو کوک کیجئے گا تو دیکھیں اس کو اس وقت دو منٹ ہوئے پکتے ہوئے تک ہونا سٹارٹ ہو گیا بس آپ نے اس کو اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ سمٹ جائے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو نکال کے رکھ دیں گے پلیٹ میں کر کے کسی بھی پین میں کر کے فریج میں رکھ دیجئے گا تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ ہمیں بالکل تھنڈا اور سیٹ چاہیے تو بس اس کو میں رکھ دوں گی اب آجاتے ہیں دودھ کی طرف ادھر میں نے لیا ہے پانچ لیٹر دودھ اور اس کو میں نے پکانے کے لیے رکھ دیا تھا مطبع اس کو وائل آ گیا ہے ایک اور اس کو ہم لو میڈیم فلیم پہ پکانے کے لیے رکھ دیں گے پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے تو پہلے آپ نے اس کو پکانے کے لیے چھوڑ دینا ہے چولے کے اوپر اور ہلکی آنچ پہ بس رکھ دیجئے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے نیکس سٹیپ کی طرف تو یہاں میں نے لے لیا ہے باسمتی رائز 250 گرامز کے برابر اچھی کالیٹی کے رائز لے لیجئے گا کیونکہ کھیر کے اندر آپ اچھی کالیٹی کے رائز یوز کریں گے تو اس کا ٹیس بھی اچھا ہی آئے گا تو رائز کی آپ نے کالیٹی دیکھ لی ہے کیسی ہے یہاں پر میں بتا دوں 1 kg کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی 50 گرام رائز کی اور اس کو میں نے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا بھگو کر اچھے سے آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے رائز کو اتنا اچھا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بھگونے کے بعد اس کو ہلکے سے مکس کریں گے اور اس کا جو پانی ہے اوپر جو آیا وائے اس کو ہم بھگ دیں گے اور اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ بتاتے ہیں تو پانی سارا میں نے بھگ دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوں گے یہ پاپے رسک ہیں گے یہ ایزی لی مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو یہ میں نے لیے ہیں 12 عدت میڈیم سائز کی ہیں زیادہ بڑی سائز کی نہیں ہیں اور اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی ہوں تو آپ اس کی کی کونٹیٹی کم کر لی جیگا اس کو میں نے توڑ لیا چھوٹے پیسز میں یہاں پہ ہم نے ایک بلینڈر جگ لے لیا ہے اس کے اندر ہم سارے رائس ایٹ کر دیں گے اور یہ رسک ہم نے ایٹ کرنے ہیں تو میں تھوڑے تھوڑے سے ایٹ کرتی جاؤں گی اور اس کا ہم نے پیسٹ سا بنا لینا ہے ان دونوں کو ملا کے لیکن اس کے اندر ہم دودھ ایٹ کریں گے تقریباً ایک گلاس کے برابر دودھ ایٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے اس میں اور دودھ ایٹ کرنا چاہیے پیسٹے وقت تو ایٹ کر دیجئے گا اس کے اندر تو بس اس کا ہم سب سے پہلے پیسز سے بنا لیں گے تو دیکھئے پیس بن کے تیار ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے ہو جائے گا اور سارے پاپے میں نے اسی کے اندر ایٹ کر دیئے تھے تو یہاں پر ہمارا دودھ بھی اچھی طریقے سے پک گیا ہے اب یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا چاولو کا اور رس کا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کے برابر گھی گھی ایٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے جو ہماری کھیر ہے وہ نیچے لگتی نہیں ہے اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں پکنے کے لیے لیکن ویسے تو کھیر کے اوپر کھڑے ہی رہنا ہوتا ہے چمچہ چلاتے رہنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں اس کے اندر تھوڑا سا گھی ایٹ کر دیا ہے اور اس میں کوکنگ ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے مطلب چاول جلدی پکے تیار ہو جاتے ہیں اب یہ پیسٹ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور ایٹ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے فوراں سے میکس کر لینا ہے نیچے ہی زمان نہیں ہونا چاہیے نہیں تو سیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور لمس بن جائیں گے فوراں سے آپ نے چمچہ چلا دینا ہے اور اچھی طریقے سے میکس کر لی جیگا اس کو ایک بار آپ نے بہت اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بس پکاتے رہیں گے اور اس کھیر کی کوکنگ جو ہوگی ساری لو میڈیم فلیم پہ ہوگی ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو کوک نہیں کرنا ہے تو دیکھئے بس اس کو پکتے ہوئے تقریبا دسمنٹ ہو گئے ہیں اور اس کو منٹ کے بعد چمچہ ایک بار ضرور چلا دینا ہے دیکھیں اس کو پکتے ہوئے بھی تقریبا آدھا گھنٹا ہو گیا ہے اور یہ ابھی تک تھک نہیں ہوئی ہے ہمیں تھوڑا سا تھک کرنا ہے اس کو اچھے سے تو دیکھئے 45 منٹس ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اور یہ اب تھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اتنی تھک ہو جائے گی ویسی بہت زیادہ تھک نہیں ہوتی ہے اب اس کے اندر ہم الائچی ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کے برابر اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چینی تو یہاں پر میں نے لیے 500 گرامز کے برابر یعنی کہ آدھا کلو چینی ہے آپ لوگ اپنے ٹیز کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو ویسے 5 کیجی میں اتنی ہی جانی چاہیے تو چینی ایٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا ہم اس کو مکس کر دیں گے اور یہ دوبارہ سے پتلی ہو جائے گی خیر تو پھر دوبارہ سے ہم نے اس کو کک کرنا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک جب تک یہ ٹھک نہیں ہو جاتی جب تک آپ نے اس کو کک کرنا ہے اور اسی طرح سے چمچہ چلاتے رہیے گا اور سائیڈوں پر جو کھیر جمع ہو رہی اس کو آپ نے سپیشولہ سے ہٹاتے رہنا ہے نہیں تو کیا ہوگا اگر سائیڈ سے تھوڑی سی بھی لگے گی تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے نٹس کو ہم نے کوٹ لینا ہے اس کے اندر کوٹے ہوئے نٹس ہی جاتے ہیں اور ویسے ہم گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو اس لیے نٹس ایڈ کر رہے ہیں ویسے تو یہ کمرشل کھیر کی ریسپی ہے تو کمرشلی تو اس کے اندر کوئی بھی نٹس اگرہ ایڈ نہیں کیا جاتے یہ ایسی سادی ہی سرف کی جاتی ہے لیکن آپ یہ نٹس ضرور ایڈ کیجے گا سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور فرائی نٹس کا اور ہی اچھا آتا ہے تو دیکھیں نٹس کو بس میں نے کوٹ لیا ہے موٹا موٹا سا اور اس کو ہم نکال لیں گے ایک باول کے اندر اب آ جاتے ہیں ہم اپنے خوئی کیوں پر خوئی کو میں نے نکال لیا تھا ایک پلیٹ کے اندر پھیلا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا فریچ کے اندر تو یہ آدی گھنٹے میں بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اب اس کے ہم کرمز سے بنا لیں گے اس طرح سے کیونکہ اس کو ہمیں خیر کے اندر ایٹ کرنا ہے تو سابوت تو ایٹ نہیں کر سکتے تو اس طرح سے آپ نے بس اس کو توڑ لینا ہے تھوڑے موٹے موٹے سے چنگس میں توڑ لیجیے گا تو دیکھیں اس کو میں نے توڑ لیا اس کو بھی ہم سائٹ پر رکھ لیں گے خیر چیک کر لیتے ہیں اس کو تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے چین ہی آٹ کرنے کے بعد اچھے سے پکایا کریں کھیر کو تاکہ اس کے اندر چینی کا کچھاپن نہ رہے اب جب یہ تھک ہو جائے گی پھر ہم اس کے اندر آٹ کریں گے کھویا اور کھویا کے ساتھ میں آٹ کر دوں گی تھوڑے سے نٹس آٹ کروں گی بس 2 ٹیبل سپون کے برابر تاکہ کھیر کے اندر ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے نٹس کا کیونکہ اس کو ہم نے فرائی کیا تھا وہ فرائی کرے ہوئے جو نٹس ہوتے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو بس اس کو ہم اتنا کوک کریں گے جو یہ ہمارا کھویا ہے اس کے اندر اچھے سے ڈیزولو ہو جائے تقریباً دس سے پندہ منٹ اور کوک کریں گے تو یہ ہماری کھیر پک کے تیار ہو جائے گی اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے کیونکہ 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 کر دیا تھا اور آپ نے بس مستقل چمچہ چلاتے رہنا ہے اس بات کا خیال رکھئے گا اور بس کھیر ہماری تیاری پہ اچھی سے تھک ہو گئی ہے اس سے زیادہ اس کو تھک نہیں کیجئے گا نہیں تو یہ بہت زیادہ سیٹ ہونے کے بعد بہت زیادہ جم جائے گی جو اچھی نہیں لگے گی تو دیکھئے کھیر ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم کونڈوں میں نکال لیں گے تو دیکھئے اس کے لئے میں نے مٹی کے کونڈے لیا ہے آپ لوگ چاہے تو اس ٹیل کے جو تسلے ہوتے ہیں پراز ٹیپ کی ہوتے ہیں اس کے اندر بھی نکال سکتے ہیں گھر کے دشنوں میں بھی نکال سکتے ہیں تو مٹی کے کونڈوں میں بہت اچھی لگتی ہے اس کا ٹیس بھی بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر میں نے تین کونڈے بھر لیے تھے اس کے لائے چھوٹے چھوٹے باؤلز تھے وہ بھی کافی سارے بھر گئے تھے مطلب سیٹ ہو گئے تھے اس کھیر کے ساتھ اوپر سے تھوڑا سا بادام پسٹا ہم ایٹ کر دیں گے جو ہم نے کوٹ کے رکھا تھا تو یہ دیکھئے تین کونڈے ہمارے تیار ہو گئے یہ میڈیم سائز کے کونڈے ہیں ٹوٹو کیجی کے کونڈے ہیں یہ اور اس کو ہم رکھ دیں گے اوور نائٹ کیلئے تاکہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور ٹھنڈی ٹھنڈی کھیر ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں تو اس کو آپ ٹھنڈا ٹھنڈا سرف کر سکتے ہیں پوریوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کو ایزا ڈیزرڈ بھی سرف کیا جاتا ہے کیونکہ سب ہی فیوریٹ ہوتی ہے کھیر تو ہمیں تو بہت پسند ہے آپ کو پسند ہے کہ نہیں مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور اس کا ٹیکچر دیکھیں کتنا اچھا سمودھ بہت ہی مزیدار اور ایسے موہ میں جا کے بلکل گھلنے وادی بن کے تیار ہوئی تھی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اس ریسپی کو میں نے بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ کو بتائیے تاکہ آپ لوگ کی مستیک نہ ہو اور آپ لوگ بھی اس کھیر کو انجوئی کر سکیں جس طرح سے میں نے انجوئی کیا تھا اور میری فیملی نے انجوئی کیا تھا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوں میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ دلشیس سے کھیر کی ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی آج میں آپ لوگ ٹکیا بنانے میں غلطی ہو جاتی ہے کبھی ان کی ٹکیا نرم رہ جاتی ہیں کبھی گھی میں جا کے بکھر جاتی ہیں یا پھر کبھی ان سے میٹھا کم رہ جاتا ہے تو اگر آپ لوگ یہ والی ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کے بالکل پرفیکٹ ٹکیا بن کے تیار ہوں گی بہت ہی خستہ قراری اور بہت ہی مزیدار بن کے یہ تیار ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک میں نے بڑا سا تھال لے لیا ہے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دو کپ میدہ بھر کے تو یہ تین سو گرام کے برابر ہے اس کے بعد ہم پسیوی چینی ایٹ کریں گے ایک کپ گرام سے میجر کریں گے تو یہ دو سو گرام کے برابر ہے پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے سوجی ایک چوتھائی کپ کے برابر ناریل ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے مکس نٹس ون فور کپ کے برابر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہاں پر میں نے بادام پستے اور کاجو لیے تھے اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اور پھر ایٹ کیا ہے اب اس کی بعد ہم اس کے اندر گھی ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں اصلی گھی کا استعمال کر رہی ہوں تو ایک چوتھائی کپ کے برابر یہ گھی ہے گا اور اس کو میدے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ لوگ میجرمنٹس جو ہیں نا بالکل پرفیکٹ کیجئے گا اس لیے میں نے گرامز میں بھی بتا دیا ہے آپ کو اور کپ میں بھی بتا دیا ہے کپ میں نے میجرنگ کپ استعمال کیا تھا جو کہ ایک کپ کا وزن میں آپ کو بتا دوں گرامز میں ہوتا ہے تقریبا 150 گرامز کے برابر اور ہماری مارکٹ میں کپ ملتے ہیں جس میں کچھ گرامز کا فرق ہوتا ہے تو آپ دیکھ کے لئے لیجئے گا تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے ہر چیز کو میجر کرنا اب اس کے بعد جب گھی مکس ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا اور اس کا آپ نے تھوڑا ٹائٹ ڈو بنانا ہے بہت زیادہ سخت بھی نہیں کیجئے گا اس ڈو کو لیکن بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ پہ سٹک ہوگا تو دیکھیں آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا نہ بہت زیادہ سکت ہے دو اور نہ بہت زیادہ نرم ہے ہاتھ پہ چپک نہیں رہا نہ بہت زیادہ سکت ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مینت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اس کے اندازہ سوجی ایٹ کریے جب ہم اس کو ریسٹ دیں گے تو سوجی بھی پھولے گی تب بھی تو آدھ گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم ڈو کو چیک کر لیتے آدھ گھنٹے بعد آپ چیک کریں گے تو آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائٹ لگے گا تھوڑا س مطلب سکت ہو چکا ہوگا کیونکہ سوجی پھول چکی ہوگی اب آپ نے کھا کرنا ہے تھوڑا س ڈو کیونکہ اگر آپ کی ٹکیاں بہت زیادہ موٹی ہوں گی تو وہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی فرائے کرنے میں اور زیادہ بہت زیادہ پتلی ہوں گی تو بہت زیادہ کڑک ہو جائیں گی فرائے کرنے میں تو اس بات کا خیال رکھ گے گا تو دیکھیں ہم نے ٹکیاں کو کٹ کر لیا اس کا میں آپ کو سائز دکھا دیتی ہوں اب اس کو ہم کٹ کر کے ساری ٹکیوں کو سائٹ پر رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں ساری ٹکیاں میں نے تیار کر لی ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ٹکیوں کو کپڑے سے کور کر دی جگا تاکہ جو اوپر کی اس کی لی ہے وہ ہارڈ نہ ہو اس بات کا خیال رکھے گا میں گرم کرنے کیلئے رکھ دیتا اس کو میں تیل میں فرائی کر رہی ہوں تیل میں فرائی کرنے سے کیا ہوتا سیف سائٹ رہتی ہے یہ پھیلتی نہیں اکثر لوگ کی گھی میں جب فرائی کرتے تو ٹکیاں پھیل سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ تیل میں جانے کے بات یہ بہت زیادہ ڈیلکیٹ ہو جاتی ہے ان کو ہنڈل کرنا مشکل ہوتا اکثر لوگوں سے ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا سے آپ نے اس کو ٹرن کر نا ہے کیونکہ بہت ڈیلکیٹ ہوتی ہیں اور یہ بہت جلدی سے ٹوٹ سکتی ہیں تو بس تھوڑا تھوڑا سا آپ جو ٹپس میں آپ کو بتا رہی ہوں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی ٹکیاں بہت پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی تو دیکھیں کتنا اچھا سکیو پر کلر آ گیا ہے اس طرح سے آپ نے پلٹ جانا ہے جب تک آپ کی مرزی کے مطابق کلر نہیں آجاتا کچھ سورف کر سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوئی تھی اندر سے بلکل بھی آئیلی نہیں لیکن بہت خستہ اور کراری بن کے تیار ہوئی ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر آئیل بلکل بھی نہیں گیا تھا اور یہ بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمیٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ